اسلام علیکم ایوارز کیسے ہیں آپ سب لوگ آدمی آپ لوگوں کے بہت مزیدار کو ڈیزرٹ کے پر شیئر کرنے جا رہی ہیں اس کا نام ہے سٹروبری ڈیلائٹ کوئی کوکنگ نے کوئی بیکنگ نہیں تھندہ تھندہ مزیدار سا ڈیزرٹ تو چلیے اس مزیدار سا ڈیزرٹ کو ہم لوگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے دیکھیں ہمیں چاہیے سٹروبری پیوری اور اس کے لئے پہatin شیئریں پیچھتے ہیں اس کے لئے ہم نے یا دیکھیں کہ اسٹروبری بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں نیازیں تقریبا ایک کپ ہے ایک ایک کپ قصو میںکنگ کبھ لینا ہے ڈیلائیں کی بیٹ کریملے اوروںigma لینا رہے پر شیئر معیر کروی چینی کی جگہ پہ ہم کھرنٹس ملک کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ایٹ کرنے کے بعد بس ہم نے اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں پہ سے ہم نے اچھے طرح سے ساف کر لیا ہے کریم اور اس کو بس ہلکا سا بیٹ کرنا ہے یہ اچھے طرح سے مکس ہو جا ہے کھرنٹس ملک اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیوری ہے یہ اسٹو بریس پیوری یہ ایٹ کرنی ہے اور یہ دیکھیں اسٹو بریس پیوری یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اسی طرح کے ڈیزرٹ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سمر ہے تو یہ تھنے تھنے ڈیزرٹ ضرور بنائیے گا اسی طرح کا ڈیزرٹ میں نے مہنگو ڈیزرٹ بنایا تھا وہ بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں اس کا لنکھ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگ ضرور بنائیے گا بہت ہی مزے کا بھاپی ڈیزرٹ بنتا ہے اور یہ دیکھیں کریم میں جو میں نے تھوڑی سی سٹو بریس کی پیوری ہالڈ کی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کر دی ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری سٹو بریس کریم بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے ڈیش لینی ہے اور ڈیش میں ہم نے یہ دیکھیں میری بسکٹس ہے اور اس کا ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑ تھوڑ توڑ کر ایک لیئر بنانی ہے ہم نے بسکٹ کی بنانی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیس کرنے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری پسٹ کلیر کمپلیٹ اس کے بعد دیکھیں کریم میں نے یہ پائپنگ بیگ میں ڈالی ہے اور اس کے بعد اس کی سیکنڈ لیئر کریم کی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری کریم اچھی طرح سے ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں کریم لگانے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ لیئر کمپلیٹ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اس طور بریس کی چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں آپ چاہیں تو دو پیسیس میں بھی کٹ کر کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دوسری لیئر میں نے سٹو بریس کی لگائی ہے اسی پر یہ بسکٹس کی لیئر لگانی ہے یہ دیکھیں اس کے ببارک پیسیس کر کے اس کے اوپر بسکٹس اٹ کرنے ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں سارے بسکٹس کی لیئر سچی طرح سے ہم نے یہ لگا لی ہے یہ دیکھیں لیئر بھی کمپلیٹ اس کے بعد یہ دیکھیں لاسٹ لیئر ہے یہ ہم نے کریم کی ایٹ کرنی ہے اس پر سارے کریم ہم نے اچھی طرح سے ایٹ کرنی ہے یہ دیکھیں سارے کریم اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح سے لگا دی ہے اور بس اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے ہم نے پاس تھوڑ سی سکپ ہو چکے ویڈیو میں نے یہ جامشری لیا تھا اور جامشری سیرپ لینے کے بعد یہ دیکھیں اس کی ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے آپ چاہے تو اسٹروبری سیرپ بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ چاہے تو کسی طرح سے اس کو ڈیگوریٹ کر سکتے ہیں ڈیزرٹ کو یہ دیکھیں بس ہماری ڈیزرٹ کی ہم نے اس کی ہلکی سیس کی ڈیپوریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے لگانی ہے یہ دیکھیں میری بسکٹ سے اس کے دو پیسز میں کٹ کر کے یہ بھی ہم نے اس طرح سے لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہے تو کسی طرح سے اس کو ڈیگوریٹ کر سکتے ہیں یا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں ہم نے ڈیزرٹ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم نے فریزر میں رکھنا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اور یہ دیکھیں دو سے تقریباً دو گھنٹے تو ہو چکے تھے اور ڈیزرٹ دیکھیں ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ سیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تقریباً دو گھنٹے ہوئیتے اور یہ تقریباً سیٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں اس کا لکھ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ اور بہت ہی مزے کا یہ تھنڈے تھنڈے ڈیزرٹ بنتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگ سمر میں ضرور بنائیے گا اس مزے دار اٹھنے تھنڈے ڈیزرٹ کو کیا پک پہ بنائیں گے تو دوبارہ اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مہنگو ڈیزرٹ کو بھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل پر ہے مہنگو ڈیزرٹ میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی میں ایک بار بھی بتا رہی ہوں بہت ہی مزے کا وہ بھی ڈیزرٹ بنتا ہے تو آپ لوگ اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اید پر بنائیے گا گیسٹوں کے لیے گھر میں بچوں کو کھلائے گا بہت ہی مزے دار سا ڈیزرٹ بنتا ہے آئی ہاپ آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ